اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوت دان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے پاکستان سوپر لیگ کا جو آٹھوں ایڈیشن ہے اب وہ کچھ ہی مہینے دور ہے جہاں دوسری لیگز جس طرح کے سوٹ افریقہ کی لیگ ہو گئی یو اے ای کی لیگ ہو گئی یا پھر بگ بیش لیگ ہو گی نئے نئے طریقے استعمال کر رہے ہیں بڑے کھلیاریوں کو اپنی لیگز کے اندر اٹر کرنے کے لیے تو دوسری جانب پاکستان سوپر لیگ کی منیجمنٹ ابھی تک سوئی ہوئی نظر آتی ہے اور یہاں پر ان کی جانب سے تھوڑی سی حل چل ہمیں دیکھنے کو ملی ہے پاکستان سوپر لیگ کے اندر کے آئندہ سال کھلاریوں کو قصہ سے پک کرنا ہے پچھلے سال جب رمیز آجا آئے تو وہ پاکستان سوپر لیگ کے اندر جو ہے ڈرافٹ سسٹم کی بجائے آکشن سسٹم کی طرف جانا چاہتے تھے تو اس سال باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے اس چیز پر کام کرنا شروع کیا کیونکہ پچھلی بار جب وہ آئے اس پناہ وقت نہیں تھا کہ آپ آکشن سسٹم کی طرف جا سکتے تھے لیکن اب اس سال جو ہے آکشن سسٹم کی طرف جایا جا سکتا ہے اور اس پر باقاعدہ طور پر عمل بھی ہونا شروع ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں یہاں بگ بیش لیگ انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹونٹی اور سوت افریقہ لیگ ٹی ٹونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش پریمیر لیگ یہ چار ایسی لیگ سے جو اگتھی جو ہے شروع ہوں گی اور آپس میں کلیش کرتے ہوئی نظر آئیں گی تو انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹونٹی کے آلموسٹ جو سکوار سے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ سائننگز کی اور بڑے پلیئرز کو اپنی طرف راغب کیا اور خوب پیسہ ان کھلاریوں پر لٹایا دوسری جانب سوت افریقہ کی لیگ کے اندر بھی بڑے کھلاریوں کو جو ہے وہ سائن کر لیا گیا ہے اور وہاں پر بگ بیش لیگ اور جو ہماری بنگلہ دیش پریمی کے لیگ ہے ان دونوں کو اب نقصان ہوتا ہوا نظر آئے گا کیوں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا بگ بیش لیگ کے اندر ویسے بھی ان کے انٹرنیشنل پلیئرز نہیں کھلتے وہ صرف دو انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھلتے ہیں تو انہیں اتنا ایشو نہیں ہوگا کسی بھی لیگ کو اگر ان دو نئی لیگ کی وجہ سے ایشو ہوگا تو وہ سب سے زیادہ بنگلہ دیش پریمیل لیگ ہوگا کیونکہ وہ اتنا پیسہ نہیں دیتے اور وہ کھلاتے بھی چار انٹرن انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ کھونا پڑیں گے اس کا نقصان ہوگا تو اب ان لیگ کو دیکھتے ہوئے پاکستان سوپر لیگ بھی ان ایکشن ہو رہی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ان ایکشن ہو رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سوچ رہا ہے اور باقاعدہ طور پر آپ آکشن سسٹم کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے بڑے انٹرنیشنل کھلانوں کو اپنی لیگ کے اندر اٹریکٹ کیا جائے اور جو آکشن سسٹم آئی پی کے اندر ہوتا ہے یہ آکشن سسٹم تھوڑا سا ہٹ کے ہوگا یہ ڈرافٹ اور آکشن کا مکسچر ہوتے ہوئے دکھائے دے گا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آکشن ہوتا ہے جسا سے ہماری یہ جو نئی انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹونٹی ہے یہاں پر ڈائریکٹ سائننگ اور آکشن ہوں گی لوکل پلیئر کے لیے آکشن ہوگا اور باقی انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے ڈائریکٹ سائننگ ہوئی ہے بیگ بیچ لیگ کے اندر کیا ہوتا ہے � انہوں نے ڈرافٹ سسٹم لانے کی کوشش کی ہے اور وہیں اگر ہم سبت افریقہ کی لیگ کی بات گئے تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے کچھ جو ہے ڈائریکٹ سائننگ کے ذریعے لیے ہیں اور باقی جو ہے آکشن سسٹم وہاں پر ہوگا اور پاکستان سوپر لیگ بھی اب ایک ڈائریکٹ جو ہمارا ڈرافٹ سسٹم ہوتا تھا اس سے نکل کر نہ تو ڈائریکٹ سائننگ کریں گے نہ ہی پورا ڈرافٹ سسٹم کریں گے نہ ہی پورا آ آکشن سسٹم کریں گے اب جو پاکستان سوپر لیگ کے اندر جو کھلاریو کو پک کرنے کا طریقہ استعمال کیا جائے گا اس کو ہائیبڈ آکشن کہا جائے گا اور آکشن کے اندر جو پروپوزل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چھے کی چھے فرنچائزز کو پاکستان سوپر لیگ کی جانب سے بے دیا گیا ہے اور اب اس آکشن پر تمام فرنچائزز دیکھیں گی کہ وہ اس آکشن کو یا اس پروپوزل کو ایکسپٹ کرتی ہیں نہیں وہ اپنا فائدہ اور اپنا نقصان جو ہے اس آکشن کے پروپوزل کے اندر دیکھیں گی تمام فرنچائزز اور اس کے بعد اس کو سائن کریں گی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جب یہ پروپوزل کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بات چیت ہوئی تو وہاں پر دو فرنچائزز کے اونرز نے سوال اٹھایا کہ باقی لیگز جو ہے وہ اپنی لیگ سے اندر پلیئرز کو سائن کر رہی ہیں تو کیا ابھی تک آپ نے کوئی دس بارہ بڑے انٹرنیشنل پلیئرز کو آفر کی ہیں کیا انہیں آپ نے سائننگز کے لیے کہا ہے تو اس پر جواب تھ تاکہ ابھی تک کسی بھی پلیئر کے لیے ہم نے رابطہ نہیں کیا اور کسی بھی پلیئر کے ساتھ ہم اس وقت کونٹیکٹ میں نہیں ہیں ہم ہی ہم فیلحال آکشن اور جو یہ ڈراؤڈ سسٹم ہے اس کے اندر الجے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آپ کا پروپوزل کا انتظار رہے گا جیسے ہی آپ کا پروپوزل آتا ہے تو ہم انٹرنیشنل سائننگز کی طرف جانا شروع کر دیں گے اور ان کو آکشن کی جانب جو ہے راغب کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد ساری چیزیں دیکھی جائیں گے تو اس کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پروپوزل پاکستان کے ایک بورڈ نے بیجا ہے فرنچائز میں اس کے اندر کیا کیا جو ہے نئی چیزیں لائے گئی ہیں جس کے ذریعے جو ہے پلیئرز کو پک کیا جائے گا تو کتنے پلیئرز آکشن کے ذریعے پک ہوں گے کتنے پلیئرز جو ہیں وہ ڈرافٹ کے ذریعے پک ہوں گے ریٹینشن پولیسی کیا ر رہے گی اس تمام چیز اوپر میں آپ کو ڈیٹیل پر ایک ویڈیو بنا کر دوں گا امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی گی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کر لینا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ میں آنے والی جب ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ تک کر جائے گا اور آپ پر سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ سکو گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اللہ حافظ